جنوں کو کیا یوز کر سکتا ہے انسان کسی کے خلاف؟ اچھا یہ والا موضوع آجاتا ہے کہ جنوں کو یا یہ کہ بلاخر کچھ ایسی مخلوقات ہیں جن کو انسان بعض دفعہ مسیوس کر سکتا ہے لیکن ان کی جو حد و خدود ہے وہ کتنی نہیں ہے کہ جتنا تصور کیا جاتا ہے لہذا سابقا نشست میں میں نے توجہ دلائی کہ کچھ چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے لہذا ان کا انکار نہیں ہو سکتا جیسے کہ جادو کا یا مثال کی طور پر جنوں کا لیکن ان کے بارے میں جو مبالغہ ہے اور ایک افرات ہے اس سے بھی روکنا چاہیے لیکن دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے ہمارے جاننے والوں میں بھی یہ ہوا تھا کہ اس پہ جن آگئے تھے اور وہ کوئی خاتون جن تھی جنڑی تھی کوئی اور اس نے کہا میں اسے چھوڑوں گی نہیں میں اس کے ساتھ شادی کروں گی اور اس کا ثبوت یہاں ملتا تھا کہ اسے چھے چھے آدمی قابو کرنے ہوتے تھے اور وہ نقاب ہوتا تھا ابھی ابھی کوئی چار پانچ سال پہلے انچولی میں یہ واقع ہوا ایک لڑکا امروہ سوسائٹی کی طرف جا رہا تھا انچولی کی بات بتا رہا ہوں اور اپنے سامنے کی اور اس پہ اثرات ہو گئے اور وہ ایک وقت میں پورا پورے پیکٹ سگرٹ کے ہوں پی جاتا تھا یعنی نو جلائی ایک سلٹے میں وہ پورا سگرٹ بیس بیس وہ کھا رہا تھا برگر تو اس میں اثر ہو گئے تھے اور وہ اسے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر رہا ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں پتہ چلا بات میں کہ کوئی کہیں بیٹھ کے اس نے پشاپ کر بیا تھا وہاں اثرات تھے وہ اسے غصہ آ گیا اور وہ ان پہ آ گیا اور کیا نا گیا انہیں میں نہیں چھوڑوں گا اسے تو وہ آواز بھی آتی تھی کوئی مردانہ ٹائپ یہ کیا ہوتی ہیں یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں دیکھیں اس میں بھی جو ہے وہ ایک درمیانی راہ میں رہنا چاہیے وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ جو آوازوں والا سلسلہ ہے یہ جو سائک آرٹسٹ بغیرہ ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور بعض دفعہ اس میں ہارمون بھی ڈسٹرپ ہوتے ہیں اور کچھ چینجز آتے ہیں جس سے آوازیں بھی بنتی ہیں اور بعض دفعہ انسان کی شخصیت جو ہے سائکولوجی کے لیے دوہری بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی جنوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ہر کیس کو جن کا کیس بنانا بھی نہیں جو سابقا نشیز میں توجہ دلائی تھی کہ ہمیں ایسا نہیں بنانا ہے لوگوں کو کہ وہ یہ سوچیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی زندگی میں وہ جنوں کی وجہ سے یا نصدربت کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کیونکہ یہ خود ایک بہت بڑی معاشرتی بیماری ہے کہ انسان یہ کہا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ دوسروں کی وجہ سے ہوا جو کچھ میری ناکامی ہے سستی ہے کائلی ہے وہ سب کچھ دوسروں کی وجہ سے ہے بالکل براز ظاہر کرے گا اور وہ اس سے کہا جائے گا وہ واضح شیطان کہے گا میرا تم پر کوئی تسلط نہیں تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت تھی تم نے دعوت قبول کی بلکل ایسی جیسے کہ آج کل دوست احباب یا ملنے ملانے والے کوئی بھی ہو سکتا ہے تمہا بھی بعض دفعہ بگارتے ہیں تو وہ انسان کو بہکاتے ہیں لیکن ہم اپنے ارادے اختیار سے کام کرتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ بارے کیسز بعض دفعہ جنہوں کے ہو بھی سکتے ہیں لیکن جنہوں کا کیس نہیں سمجھنا چاہیے فورا جو ہے سائیکالوجس سے سائیکارٹس کو اسے کانٹیک کرنا چاہیے ہارمون ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی پرابلم ہوتے ہیں پھر ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کچھ معاشرے کا اثر بھی ہوتا ہے کہ انسان پہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کا ریاکشن ان چیزوں کے مطابع ہوتا ہے کہ جو اس نے سنا ہوا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرض کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں کسی کے مونس ہو جائے تو کیونکہ خواتین کو برا سمجھا جاتا ہے کہ رو نہیں رہی ہیں تو بخائدہ گھر والے جو ہیں کہتے ہیں کہ رو اچھا اگر وہ نہیں مچاری کو رونا آ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو سکتا آ گیا بہوش ہو گیا تو اس قسم کے کیسز میں جو ڈاکٹرز کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کچھ خواتین جیسے کہ اب یہ معاشرت ہی ان کی ایک مشکل ہوتی ہے کہ اپنے آپ پر بہوش ہی تاری کر کے لکھائیں تو ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں آپ کو تاجب ہوگا اور یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں بہوش ہے نا یہ تو اس کو بٹھائیں اور بٹھا کے اس کو ایسا ڈھکا دیتے ہیں تو اب اگر گرنے والا سمل کے گر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ ڈراما کر رہا ہے اور یہ ڈراما کر رہا ہے کہ توقات ایک اثر انداز ہو سکتی ہیں یہ قابل انکار نہیں ہے لیکن اس کو جرنلائز کر دینا اور اس کے بعد جو جدید سائنس ہے اس کو کام میں نہ لانا جو ہے یہ بہت خلط ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کل تک ہمارے پاس اکسیجن نہیں تھی لیکن آج اکسیجن ہے تو ہمیں استعمال کرنی چاہیئے کل تک اگر ہمارے پاس اکسیجن استعمال کرنا چاہیئے قبلہ اگر جن اس کا گرہ دبا رہا ہے تو اکسیجن کیا کام کرے گی ایپنٹ ڈڑھتا ہے کہ واقعا دبا رہا ہے یا کسی قسم کا اس کو ایک جسے کہا جائے اس کو نروس سسٹم اس کا ڈسٹب ہے ہارمون کا سسٹم ڈسٹب ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک طرح سے بہت ہی ون پرسنٹ اگر مانی بھی جاتی ہیں تو سائیکولوجیکلی اور سائیکارٹس کے پاس اور ہارمون سسٹم کو دیکھا جائے اور اس کے بعد نروس سسٹم کو دیکھا جائے تو وہاں پر بھی یہ چیزیں آتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیشہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد فوراں یہ فیصلہ نہ کیا جائے کہ ہمیں صرف دعا دینی ہے یا تعویز پر عمل کرنا ہے بلکہ اس میں ہسٹری دیکھنی چاہیے کہ کیا خاندان میں ہسٹری رہی ہے اس قسم کے پروبلمز کی سائیکولوجیکلی پروبلم رہے ہیں کچھ فزیکلی پروبلم رہے ہیں مثال کے طور پر بعض بچوں میں بیماریاں ہوتی ہیں سلو ہوتے ہیں سلو کے بھی کیٹیگریز ہیں یا جنہیں کہتے ہیں منگولین فیس اب وہ ظاہر جینیٹیکل پروبلم ہے یا جنہیں کہتے ہیں